اسلام علیکم جی میرے نام ہے پیرو مہر امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل کچھ امپورٹنٹ خبریں جو کچھ دنوں سے چل رہی ہیں سب سے پہلے خبر یہ کہ جنرل باجوہ نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آپ میری گرنٹی کے اوپر پاکستان کو آئی ایم ایف کرزہ دے ایک بات اور ہم اس کو آسان قسطوں میں کر کے واپس کر دیں گے دوسری بات یہاں پر یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوفیشل فیس بک پیج کے اوپر امران خان فور فورن فنڈنگ کیس ریلیٹیڈ خبر نشر کر دی گئی اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا دوسری بات تیسری بات یہاں پر یہ امپورٹنٹ یہ کہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوا اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب الیکٹ ہو گئے لیکن یہ تمام صورتحال چلتی رہی اس سے ریلیٹیڈ یہ ہوا کسی نے کسی کا گریبان پکڑا کسی نے کسی کا گریبان پکڑا اور ملک اپنی طرف اپنے معاملات میں آگے بڑھتا رہا بلوچستان میں اسٹم کرنٹ سوچیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ سلاب کی وجہ سے آدھے سے زیادہ بلوچستان ڈوب چکا ہے ہم نے صرف اب یہ فیصلہ لینا ہے عوام گزشتہ ستر دہائیوں سے پس رہی ہے پس رہی ہے اور پستی چلی جاری ہے لیکن کوئی بھی ایسا لیڈر کوئی بھی ایسا حکمران کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کوئی بھی فواج پاکستان کا لیڈر کسی نے عوام کے بارے میں سوچا نہیں آج تک کبھی بھی کسی نے عوام کے حق میں کوئی بات نہیں کی سب نے اپنے اپنے اقتدار سے ریلیٹڈ ضرور بات کی سب نے یہ ضرور کہا کہ بھئی ہمیں جوڑ توڑ کر کے اپنی سیاست لکرانی ہے اپنے لوگ لکرانی ہے امران خان صاحب یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی میری حکومت گرانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج امران خان صاحب کو حکومت دے دی جائے تو کیا امران خان آئیے میں امران خان کو کرزہ دے گی مجھے نہیں لگتا کہ امران خان کو کرزہ دے گی کیونکہ وہ انہوں نے اپنے جو نیریٹیف بنایا ہے عوام کے سامنے کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے میری حکومت گر گئی یہی پہلے بھی ہوا جب نواز شریف کی حکومت دی تو وہاں پر نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا امران خان آج یہ بات کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ مجھے کیوں نکالا گیا یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے اگر عدلیہ نے ایک پارٹی سے ریلیٹیڈ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پارٹی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے دوسری پارٹی کہتے ہیں کہ عدلیہ نے صحیح طرح کیس سنا ہی نہیں یہ کس طرح کی سوچویشن پاکستان کے اندر پیدا کر دی گئی ہے جب شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ پچھلی حکومت کے مسئلوں کی وجہ سے جو انہوں نے کرزے لیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے آج تک ہم ان سے ان میں بغد رہے ہیں آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ نہیں دینا چاہتا سوال نہیں کیا کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ دوسرے ملکوں میں آئی ٹی کی اتنی ٹکنالوجیز آگئے ہیں پاکستان ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پا رہا ہم آئی ٹی کے اوپر کام نہیں کر پا رہے جبکہ آئی ٹی سے اچھا خاصا پیسہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی اس کے اوپر ہمیں صرف الجایا جاتا ہے وہ کس طرح الجایا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ حکومت بنی اس کا کرزہ پچھلی حکومت نے لیا تھا اس کی وجہ سے ہم آج تک ان مسئلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اگلی حکومت بنی اس نے کہا جی پچھلی حکومت کے اوپر سارا ملبہ ڈالا اور اسی طرح ہی پاکستان میں شروع دن سے جب سے پاکستان بنا آج تک یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے کیا ہم کبھی آواز اٹھائیں گے نہیں ان چیزوں کے اوپر کہ بھئی ہمارے لئے کیا کر رہے ہو آپ اپنی حکومت تو بنا رہے ہو آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو کیا کبھی ہمارے لئے بھی کوئی بات کرو گے خدا کے واسطے خدا کے لئے ایک عوام کے لئے ضرور سوچیں اپنے بزمان پیر مہر کو جازر نے خدا حافظ